السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں یہ جانتے ہیں کہ ابن جیش اور حضرت سعید کی دعا کہ انہوں نے کون سی دعا مانگی حضرت عبداللہ بن جیش نے غزبہ اہد میں حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے سعید آؤ مل کر دعا کریں ہر شخص اپنی ضرورت کے موافق دعا کرے دوسرا آمین کہے کہ یہ قبول ہونے کے زیادہ قریب ہے دونوں حضرت نے ایک کونے میں جا کر دعا فرمائی اول حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ جب کل کو لڑائی ہو تو میرے مقابل میں ایک بڑے بہدر کو مقرر فرمائی جو سخت حملے والا ہو وہ مجھ پر سخت حملہ کرے اور میں اس پر زوردار حملہ کروں پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرمائی کہ میں اس کو تیرے راستے میں قطر کر دوں اور اس کی غنیمت حاصل کروں حضرت عبداللہ نے آمین کہی اور اس کے بعد حضرت عبداللہ نے دعا کی اے اللہ کل کو میدان میں ایک بہدر سے مقابلہ کر جو سخت حملہ والا ہو میں اس پر شدہ سی حملہ کروں وہ بھی مجھ سے زول سے حملہ کرے اور پھر وہ مجھے قتل کر دے پھر میرے ناک کان کٹ لے پھر قیامت میں جب تیرے حضور میں پیشی ہوں تو توں کہے کہ عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کٹے گے میں ارز کروں یا اللہ تیرے اور تیرے رسول کے راستے میں کٹ لئے گے بیو تو کہے کہ سچ ہے میرے ہی راستے میں کٹے گے حضرت صاحب نے آمین کہی دوسرے دن لڑائی ہوئی اور دونوں حضرات کی دعا اسی طرح قبول ہوئی دوسرہ مانگی تھی صاحب کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جیش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی میں نے شام کو دیکھا کہ ان کے ناک کان ایک دھاگے میں پروے ہوئے ہیں اہود کی لڑائی میں ان کے تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی حضور نے ان کو ایک ٹہنی عطا فرمائی جو ان کے ہاتھ میں جاکل تلوار بن گئی اور عرصہ تک بعد میں رہی اور دو سو دینار کو فروکت ہوئی دینار سونے کے ایک سکے کا نام ہے اس قصے میں جہاں ایک جانب کمال بہدوری ہے کہ بہدور دشمن سے مقابلے کی تمنا ہے وہاں دوسری جانب کمال عشق بھی کہ محبوب کے راستے میں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی تمنا کرے اور آخر میں جب وہ پوچھیں کہ سب کیوں ہوا تو عرض کروں کہ تمہارے لئے دوستوں اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہوا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ